موسیقی السلام علیکم بیورز آج میں بنا رہی ہوں مسالہ تکہ اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے بنتا ہے اس میں کیا کیا ٹلتا ہے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کا ذائقہ اور آپ کو بھی سب کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا یہ میں نے 1.5 کلو چکن لے لیا ہے اور میں نے اسے ایسے کٹ لگا دیئے اس طرح سے ٹھیک ہے آپ بھی ایسے لگا لیجئے گا ان کو میں نے تککوکو سب کو کٹ لگا دیا اسی طرح سے اب میں دکھاؤں گی آپ کو کہ کیسے میں اس میں مسالہ لگاتی ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا مسالہ ڈالے گا اس کے بعد میں مسالہ لگا یہ ہب سالٹ ہے ایک چمچ یہ ایک چمچ حلدی ہے پساوہ دھنیا ہے ایک چمچ ادرک لسن پیسٹ ہے چار چمچ ہیں کھانے کے یہ کٹیوی لال مرچے ایک چمچ اور یہ شان کا چکنتکہ مسالہ ہے اگر آپ ہلکا کھاتے ہیں مسالہ تو ضروری نہیں کہ آپ صرف یہ ڈالیں اور یہ سارے مسالے نہ ڈالیں جو خوشک مسالے ہیں پسے میں ادرک لسن ڈال سکتے ہیں اور نمک بھی پہلے آپ چک لیجئے گا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ڈالیے گا ورنہ جو کم کھاتے ہیں وہ یہ نہیں ڈالیں کیونکہ اس میں بھی پہلے سے نمک ڈالاوہ ہوتا ہے اور یہ 1.5 kg دہی ہے بغیر ملائی اور بغیر پانی والا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اسے کیسے بناتی ہوں یہ مسالے میں میں نے سب دہی میں ڈال دیا ہلدی ڈال دی پساوہ دہی میں گھنیا ڈال دیا پوٹی وی لال مرچ ڈال دی ادرک لسن کا فیس ڈال دیا اور یہ نمک ہے یہ میں اوپر سے ہلکا ہلکا ایسے اس پر لگا لوں گی ایسے سب پر میں ایسے تکوں پر لگا لوں گی ایسے تکوں پر لگا لیا ایسے تکوں پر لگا لیا ایسے تکوں پر لگا لیا اور میں نمک بھی نہیں لگی کیونکہ میں نے اسے بھی نمک لگا دیا ہلکا اور اس بھی بھی نمک لگا لیا اب میں جب ملا لوں گی تو میں چک لوں گی کہ نمک اگر کم ہے تو میں ڈالوں گی اور یہ کنالیو آئل ہے یہ بھی اتنا نہیں ڈالے گا صرف دو یا چار چمچ کی ضرورت پڑے گی اس میں اب میں یہ دہی میں مسالے ایسے مکس کرنوں گی سارے دہی بھی پھینٹ لیا جائے گا ایسی اسی طرح کی طریقے سے یہ سب مسالے اس میں مکس ہو جائیں گے ملیور سے مسالہ مکس ہو گیا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس پر میں کیسے لگاتی ہوں ایسے پکڑ لیں اور اس طرح سے کیوں اندر تک اس کے اندر لگاتی جائیں سب پر اسی طرح لگائیں اور اسے دو گھنٹے رکھتے لیے مسالے اس طرح لگا کے اور اسے رکھ دیں فریج میں رکھ دیں یا باہر بھی ریپ کر کے پلاسٹک سے اسے رکھ سکتی ہیں آپ اندر کوشش کریں یہ اندر اس کے مسالہ چلا جائے اس طریقے سے ساری چکن پر اسی طرح مسالہ لگا کے رکھیں میں نے بیورز دیکھیں اس میں مسالہ لگا لیا ہے سارا اور اب میں اسے دو گھنٹی کے رکھ رہی ہوں میں نے اس میں شانتکہ مسالہ ڈالا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ کنولی ووئل میں بعد میں جب بنانے لگوں گی تو اب میں ڈالوں گی اور ہب سولڈ ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے زیادہ نہیں کیونکہ اس میں پہلے سے نمک تھا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں بابی اور اب میں اسے دو گھنٹی کی ریپ کر کے رکھ رہی ہوں پھر آپ کو جب بناؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی کیسے میں چڑھاتی ہوں میں نے گیس آن کر دی ہے اور ابھی تکوں کو چڑھانے کے لیے یہ بیچی بھی گرم ہو گئی ہے اب میں اس میں کنولی ووئل ڈال رہی ہوں دو چمچ بلکل تھوڑا سا آئیل ڈالے گے زیادہ نہیں دلے گا میں نے آئیل ڈال دیا میں نے آئیل ڈال دیا کنٹ کو پھلا کھلا تک تو بہت اچھے بانتے ہیں اور اگنے یکرشی کیسا گرمہ سارے ہیں گرمہ 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 تھے آئے مط dew خواب .'" range دھم پر رکھوں گے دھم پر نہیں ہوگا ہلکی آنچ پر ہوگا اور یہ آدھے گھنٹے میں پک جاتا ہے اب دھائی بھی اپنا پانی چھوڑے گا اور تک کے بھی اپنا پانی چھوڑے گا یہ وقت میں یہ دھکنا رکھ رہی ہوں اس کے اوپر اسے گھل آنے کے لئے اور اوپر سے نظر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی دھائی کے بعد میں دیکھ رہوں گے آدھے گھنٹے میں پانی پوشک ہو جائے گا اس کا پھر میں اسے کوئلے کا دم دے دوں گی بیورس دیکھئے اب میں ڈھکنا ہٹا رہی ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا اسے یہ دیکھئے ککنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھئے بلکل تیار ہے اور اب میں اسے کوئلے کا دم دے دوں گی گیس آف کر لوں گی اور کوئلے کا دھم دے دوں گی میں اسے یہ میں نے گیس آف کر دی یہ بر دیکھئے میں نے ارمینیوم کوئل سے یہ کوئلے کی لئے یہ کوئلے کی لئے یہ کوئلے کی لئے یہ کوئلے کی لئے اب آرام سے آپ اسے کوئلے کی لئے اور اسے کوئلے کی لئے کوئلے کی لئے کوئلے کی لئے اور یہ ہلکا سا اوائل ڈالیں اور اس کو دم پر رکھیں اسے پانچ منٹ رہنے دیں اسی طرح جب اس میں جائز ہو جائے گا تو پھر میں یہ ڈھکنا ہٹا دوں گی اور سرف کر دوں گی اسے ڈش میں پانچ منٹ کے بعد میں یہ ڈھک کر اور اسے ڈش میں سرف کر دوں گی کیونکہ کوئلے کا اثر ہوگا اس پر دم کا اور میں اسے نکالوں گی ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ مسالے دارتکے تیار ہیں اور اب میں یہ ڈھکنا ہٹا رہی ہوں اور اسے نکال رہی ہوں باہر اور میں یہ ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بلکل تیار ہیں اس طرح سے بہت مزیدار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی چٹنی رائتیں اور سوس کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ اسے چاول اور آپ اسے چاول چپاتی اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویورز دیکھئے میرا مسالہ تکا بلکل تیار ہے چکن اور آپ اسے ضرور کھائیے یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی سوس چٹنی اور رائتیں کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا اپنا خود ایک ٹیسٹ ہے بہت مزیدار آپ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں ضرور مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ